وہ نور پنجتن جو ہے وہ اترتا 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 آج خداون نور مولانا شاہ کریم الہسینی حاضر امام کے جسم کے اندر ہے اور حاضر امام نے اس نور کو اپنی گیر حاضری میں اس جماعت کھانے کے اندر بھی رکھا ہے وہ میں آپ کو بعد میں کہتا ہوں لیکن حاضر امام نے فرمایا کہ گھنی چیزوں جنہاں بارہ ماں ماری جماعت جانتی نہ تھی گھنی امپورٹن چیزوں اہم باتیں جس کے بارے میں میری جماعت نہیں جانتی ہے میں نے کہا مولا سب دیکھتا ہے جائری طور پہ بھی اس کے پاس سب ریپورٹ ہے وہ لڑکا آیا مولا نے دواشز دیا وہ چلا بیچارا اور حاضر امام دوسری میمانی لیتے نہیں ہیں چلتا ہے وہ دور تک دیکھا پھر حاضر امام نے وارث صاحب کو کہا اپنے اعتمادی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اس کو واپس بولا وہ آیا تو حاضر امام نے اس کے پیرنٹس کو پوچھا وارث صاحب کے تھرو کے یہ لوگ نے اس کا علاج کرایا ہے کچھ ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو لے ہاں دکھایا ہے لیکن تب حاضر امام فرماتے ہیں نیشنل کے پریسیڈنٹ کو اور اعتمادی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو وزید صاحب کو کہ دیکھو اس کو بمبی لے کے جاؤ اس کو اچھے ایکسپرٹ ڈاکٹر کو بتاؤ مجھے لگتا ہے یہ لڑکا چل سکتا ہے اس کا پیر اچھا ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے اور حاضر امام نے فرمایا کہ اس کا سب خرچہ میرے طرف سے میں دوں گا ٹھیک ہے بمبی میں لڑکے کو بلانے میں آیا کانڈی مولا کریم آباد کے اندر ایک روم کے اندر رکھنے میں آیا اور اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرنے میں آئی ڈاکٹروں کو دکھانے میں آیا ڈاکٹر نے کہتے ہیں ہے تو مشکل لیکن کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اوپریشن ہوا ڈاکٹر نے کہا تین اوپریشن ہوں گے اس کے دوسرا اوپریشن ہوا اور جب دوسرا اوپریشن ہوا تو بچے کا پاؤں اچھا ہونے لگا ٹھیک ہے اور جب کچھ ٹائم کے بعد تیسرے اوپریشن کے لئے ایڈوائس لینے گئے تو ہمیں لگتا ہے تیسرے اوپریشن کی ضرور نہیں ہے یہ بہت لکی لڑکا ہے کہ اس کا پاؤں تیسرے اوپریشن کے بغیر اچھا ہو گیا ہے ابھی ہم کچھ مساج وغیرہ کا دیتے ہیں تو وہ اس کا پاؤں آستے آستے اچھا ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ لڑکا چلنے لگا پہلے لکڑی سے چلتا تھا پھر لکڑی بھی چھوٹ گئی اور آج وہ لڑکا شادی ہو گئی ہے وہ بال بچی والا ہو گیا ہے بیپار کرتا ہے آرام سے چلتا ہے مقصد کہنے کا دندارو حاضر امام ہاتھ فیرا سکتے تھے اچھا ہو جاؤ ٹھیک ہے لیکن ایسا کیا نہیں حاضر امام ہم کو اندر شددارو بنانا نہیں چاہتا حاضر امام ہم کو فینیٹک بنانا نہیں چاہتے ہیں حاضر امام چاہتے ہیں کہ تم لڑو تکلیفوں کے سامنے مشکلی کے سامنے لڑو کیوں کہ گناہ دکھو انے تکلیفوں قدرت ہی ہوئی چھے گناہ دکھو انے تکلیفوں ایک قدرت ہی ہوئی چھے نیچرل ہوئی چھے تو اس کے لئے کوشش کرو ہٹانے کی لیکن جب دوسرے تیسرے راستے اختیار کرتے ہیں تب سرکار سلطان ممشاہ کو بہت دکھ ہونے لگا اور تب یہ بیت کے فرمان سلطان ممشاہ نے کیے کہ اپنے ایمان کو سنبھالو اپنے شدہ کو سنبھالو اور سب کچھ تم کو ہم نے یہاں پر دیا ہے یہ مکھی کی جو گادی ہے نا حاضر امام نے فرمایا کہ میری گیر حاضری میں میں آثورٹی یہاں پر دیکھے جاتا ہوں ٹھیک ہے یا علی یا نور مولان شاہ کریم الہسینی حاضر امام تو جماعتنی سروے بلا آفت مشکلینے دور کر جے ٹھیک ہے روج مانگتے ہیں نا اور دو سنٹنز کیا سنتے ہیں یا حاضر امام تو جماعتنی ایمان سلامت راہ جے اور تیسرا کیا سنتے ہیں یا حاضر امام جماعتنے فرما بردار مومن بناو جے ٹھیک ہے تو کبھی پوچھو تو سے ہے فرما بردار ہے ایمان سلامت ہوئے تو مبارک بات لیکن روج بانتے ہیں کہ بلا آفت بیماری تو دور کر جے اور ایک روحانی بچہ عیسیٰ کہے کہ نے 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 مارو امان اکدم برابر چھے جرہ ایک خوٹ نہ تھی بلکل آدھری امام نے مانو چھے بدا روح جماعت کھانا پر جرہ ایک وستو چھے ایک قدار آدھری امام مو چھے لگے ایسا کہتے نہیں بلا بلا نکڑوانی چھے اے ایک قدار ایا نتھی بلا نکڑوانی ایا نتھی ایا طاقت نتھی بلا ہوئے تو نے بلا ہوئے تو نے سنو مکھی تیجے سروے بلا اونے نکڑے انے لکھا چوڑا سینا فیرا ٹاڑے مکھی تیجے ارے کس کے گھر پر جا بے اس کے جیو کا بھلا کر آ بے مکھی وز مکھی ان کامڑیا بوت میرے ریپریزنٹیٹیو میری گیر حاضری میں سلطان ممشیہ نے فرمایا جماعت جو یہاں پاڑ کے پاس سزا کرتی ہے دعا کراتی ہے سب رسم کرتی ہے تو لکھڑے کا پاٹ دیکھ کے نہیں کرتی ہے لیکن ہمارا نور یہاں حاضر ناظر دیکھ کے اور یہ سب رسم کرتی ہے اور ایسی دب دبے والی نور کی مرتبے والی جگہ پہ ہم نے مکھی کامڑیا کو بٹھایا ایسی مرتبے والی مواب نے فرمایا مکھی تیجے موہ مانوی نے جیوتا کرے انے جن کا دل ہویا تینا کاج سارے موہ مانوی نے جیوتا کرے کل آن آنا نہیں بھائی مری کیا باپ آجی اتا کرو موہ مانوی کیوں مانوی اندر جیت مرے لو آتمہ چھے نے اے مانوی ہماری کمزور زخمی مری ہوئی ارواحوں کے اندر وہ جان ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ در چھوڑ کے کدھر مت جا مولا تم کو سب یہاں دے گا اور کدھاش نہیں دروہ تو تمہارے اندر دکھ اٹھانے کی طاقت آئے گی حضر امام کو لیٹر لکھا شاہ کریم کو حضر امام شاہ کریم کو لیٹر لکھا لیٹر میں کیا لکھا یا حضر امام مجھے کچھ بلا پریشان کرتی ہے مجھے کچھ بلا کچھ روحیں مجھے پریشان کرتی ہے حضر امام نے جواب دیا بھائی کو سنتوش نہیں وہ واپس لکھا واپس دوسرا جواب آیا ٹھیک ہے سنو my dear spiritual child i have received your letter of 8 february concerning the spirits which are bothering you i advise you every time you feel they are worrying you to say تصوی ہوں تنے سلا آپ پوچھ ہوں کہ تنے ایم لاک تو ہے کہ تنے spirit روحانی حیران کرے چھے تو ہمیں تم نے فرما بھی چھے کہ تصوی پھر فرماتے ہیں i also advise you to do regular physical exercise every day so that you get reasonable tired by the time of night سب سے بڑے میں بڑی کمزوری ہم انڈو پاک اسماعیلی کی جو آنکھی دنیا میں فیلے ہوئے ہیں کسرت کی کمی کھانا پینا سو تری والا خانہ ہے تلن خانہ ہے ٹھیک ہے ٹکھا خانہ ہے چکن اور گوز کی بوٹیاں خانہ ہے لیکن exercise نہیں کرنی اور exercise نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے شریر کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو مولا کہتے ہیں کہ تھوڑی exercise کر تو تک جاوے رات تک you must remember you must remember that there are no spirits which will bother you کوئی ایسا آتما نہیں ہے جو تیرے کو حیران کرے and I send you my best blessings your affectionately آگا خان واپس لیٹر لکھا تو واپس شواب آیا 3rd August 1960 my dear spiritual child I have received your letter of 22nd April you should know that there are no spirits which can harass who will نور penn J P in and possess That 槌 N N A N N R R R R R حاضری میں اس جماعت کھانے کے اندر بھی رکھا ہے وہ میں آپ کو بعد میں کہتا ہوں لیکن حاضری امام نے فرمایا کہ گھنی چیزوں جنہاں بارامہ ماری جماعت جانتی نہ تھی گھنی امپورٹنٹ چیزوں اہم باتیں جس کے بارے میں میری جماعت نہیں جانتی ہے